بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to everyone کیسے ہیں آپ سب لوگ جیت یہ تو مرشاء اللہ سے رمضان شریف کا آج آخری روزہ ہے اور ہم لوگ عید منانے کے لیے جا رہے ہیں میں اپنے سسرال جا رہی ہوں یہ لوگ ایس لندن میں رہتے ہیں میں ان کو اپنا میکہ کہتی ہوں کیونکہ یہ میرا میکہ نہیں ہے تو انہیں میں میکہ کہتی ہوں اور یہ مجھ سے پیار بھی ویسے ہی کرتے ہیں ہاں جی تو ہماری لاسٹ افتاری جو ہے میری ان لوگ کے ساتھ ہے میری جتھانی نے جو ہے بڑے مزے مزے کے کھانے ہمارے لیے بنائے ہیں یمی یمی سے اور ماشاء اللہ سے بڑی اچھی کوکنگ کرتی ہیں میری بھابی ان کو میں بھابی کہتی ہوں جتھانی نہیں کہتی ہوں انہوں نے بیکنگ بھی کی کافی زیادہ انہوں نے محنت کی اللہ پاکن کے رزق میں برکر ڈالے تو میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اپنے تھوڑے سے جوہر دکھا دوں تو پھر میں نے بھی سویڈ ڈیش بنائی اس کی میرا اسپی آپ کے لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کرتی ہوں دوسرا جی سب سے پہلے تو بہت زیادہ افسوس جو کراچی کا سانیہ ہوا ہے اللہ تعالی جو اس دنیا سے گئے ہیں اللہ پاکن نے جنت الفردوس میں اللہ مقام دے اور اللہ پاکن کے گھر والوں کو سبر دے آمین سم آمین ہاں جی تو میں نے یہ ڈیسرٹ بنایا ہے اس کے لئے آپ کو کسٹڈ چاہیے شیر خورمہ چاہیے اور زیادہ سارے فروٹس چاہیے آپ نے بس پہلے کسٹڈ بنا لینا ہے جیسے ہم نارمل بناتے ہیں اور ساتھ آپ نے شیر خورمہ بنا لینا ہے فروٹ ٹریفل میں شیر خورمہ نہیں ڈالتا لیکن میں اس میں ڈال رہی ہوں اس لئے یہ تھوڑا کیونکہ یہ میری بھاپی جان کا کیچن ہے آج جی تو یہ دیکھیں میں نے بنا کے ان کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھتی ہے یہ جیلی بھی میں نے بنا لی تھی یہ فروٹس میں ڈالے گا فروٹس کو میں نے چھوٹا چھوٹا گاٹ لیا ہویا ہے اور اب ہم اس کی لئے اس لگائیں گے سب سے پہلے ہم بڑا سارا باول لیں گے اس میں ہم جامشری دال کے اس کو سارا جو ہے سپریڈ کر لیں گے تھوڑا اس کو خوبصورت لگنے کے لئے اور اس کا تھوڑا چاہے اور ٹیسٹ بھی آ جائے گا ٹھیک یہ ہو گیا اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے جیلی اوپر سے ہم کسٹرڈ ڈال دیں گے اسی طرح سے ہم ساری لیئرز لگائیں گے جب پاکستان میں ہوتے تھے شادی سے پہلے تو عید والے دن سب اٹھنا امی نے ڈانڈانڈ کے اٹھانا اور اٹھتے ہی جو ہیں جی ڈھنڈی ڈھنڈی کھیر فریج میں بنی ہوتی تھی گاجر کھیر اوپر امی میری اتنی مزے کی گاجر کھیر بناتی ہے کہ اٹھتے ہی جو ہیں ہم لوگ وہ کھاتے تھے ہمارا ناشتے کا سٹارٹ جو ہوتا تھا وہ گاجر کھیر سے ہوتا تھا اب شادی کے بعد دیکھیں پہلے اٹھتے نہیں ہوتے تھے اب میٹھے رات کوئی بنا کے رکھتے ہیں انسان اتنا بدل جاتا ہے اینیویز آپ لوگوں کی بھی کچھ اس طرح کی سٹوریز ہوں گی ہاں جی تو یہ دیکھیں ہم میں باری باری جو ہیں وہ ساری لیئرز لگا رہی ہوں یہ ہم جی میٹھا بنا کے اپنا ڈیزرٹ بنا کے فریج میں رکھ رہیں گے اور صبح ہم عید والے دین سے کھائیں گے ساتھ جی ہم لوگ جو ہیں وہ مہندی ڈھوننے کی جتوجہت کر رہے ہیں الفر لین سے ہمیں مہندی نہیں مل رہی کون والی لوگ ڈان کی وجہ سے جی کون والی مہندی در سے نہیں مل رہی ہو سکتا ہے کہیں دور دراز سے مل جائے لیکن ہم لوگوں نے انڈی یہ کیا ہے کہ ہم لوگ ڈبے والی لے آئے ہیں جی مہندی اس کو جی ہم کھول کے ہاتھوں پہ لگائیں گے یہ دیکھیں جی یہ اب ہمارا فروڈ رافٹ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم اس طرح سے سجا لیں گے اور اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے جیسے ہم لوگ بچپن میں لگایا کرتے تھے مہندی آپ لوگ کو شاید یاد ہو کہ تب ہم گھول کے مہندی جو ہے وہ انگلی سے ہی ہاتھوں پہ لگانی تو اسی طرح سے ہم جو بچے ہیں وہ سارے مل کے اس طرح سے اپنی چاندرات میں آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ ریڈی ہو گیا ماشاءاللہ سے اب ہم اس کو رکھ دیں گے فریج میں اور یہ ساری رات جو ہے فریج میں آرام سکون کرے گا اور تھنڈا ہوگا اور صبح پھر ہم کھائیں گے ادھر جی ہم نے اب چاندرات کی عید کا اعلان ہو گیا ہے مزے کی بات یہ کہ پاکستان میں بھی صبح عید ہے اور یہاں ہماری بھی عید ہے تو ایک ہی دن ہماری عید ہوگی ادھر ہم سارے بچے جو ہیں وہ مل کے مہندیے لگا رہے ہیں میں خود کو بھی بچہ کہہ رہی ہوں میں خود کو نکال کے باقی ہم سب جو ہیں وہ ڈیزائننگ کر رہے ہیں بچوں کو تو یہ والا نہیں پسند آیا ان کے میں نے تیلے کے ساتھ ڈیزائن لگانے کی تھوڑی کوشش کی ہے ٹوٹپیک کے ساتھ پہ یہ دیکھیں یہ جی میرے ہاتھ پہ بھی جو ہیں بچوں نے گند مارا ہے تو اب میں نے صاف کر کے پھر سے لگا رہی ہے مجھے یہ ٹکی والی مہندی بہت پسند ہے ادھر ہم باربی کی پرپریشن کر رہے ہیں فر عید اس کے لیے جی ہم نے مارینیشن کے لیے نمک مرچ تکہ مسالہ دہی اور سکہ دھنیا چارٹ مسالہ زیرہ پاورڈر لیمن اور اس میں ہم کریم بھی ڈالیں گے اور اس طرح سے ہم جو ہے وہ چکن کو میرینیٹ کر لیں گے جو تکہ بوٹی ہے وہ ہم لوگ سبوٹ کی کریں گے ابھی صرف ہم یہ والا کر رہی ہیں اس کو وہ کیونکہ فریز ہوا ہوئے تو ہم سبوٹ نکالیں گے تو یہ تقریباً ہے about 5 کے جی یہ چکن ہے سوری تھگ ہے ہم لوگ خوشی میں فید کی اینیویز یہ کر کے ہم رکھ لیں گے عید کے لئے اس میں دیسی گی بھی ہم نے ڈال دیا اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے میں نے اور بھاپی نے مل کے اس کی میرینیشن کی ہے یہ ہو گیا جی دوسرا اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ کو خوشیاں دے اور آپ لوگ کی اچھے سے عید گزرے اور ہماری بھی عید اچھی گزرے یہ دیکھیں جی یہ مہنتی لگائی ہے ساتھ میں نے بچپن کا شعر لکھا ہے اوکاڈو پہ لکھا ہوتا تھا اینیویز جی اپنے اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں میری طرح سے آپ سب لوگ کو بہت بہت جان مبارک ہو خدا حافظ